کہ جب کسی سے محبت ہو جائے سچی محبت تو پھر اس کی ہر محبوب چیز سے پیار ہو جاتا ہے حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی تھا اس نے حضور کی دعوت کی میں بھی حضور کے ساتھ چلا گیا جب ہم وہاں پہنچے تو روٹیاں جو کی روٹیاں تھی اور شوربہ تھا جس میں خوشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا اور ساتھ میں قدو تھا تو آقا علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہمارے ہیں حضرت عنیس فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اس جن سے قدو مجھے بھی بہت پسند ہے تو اس طرح صحابہ اکرام نے محبت کی ہے اور حضور کی ہر پسند کو اپنی پسند بنا لیا اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ یہ امام آزم کے شاگرد ہیں آپ نے جب یہ روایت پڑھی کہ حضور علیہ السلام کو قدو شریف بہت پسند تھا آپ نے یہ روایت سنائی یا پڑھی ذکر ہوا تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو قدو پسند نہیں ہے جب آپ نے سنا آپ جلال میں آگئے آپ نے اپنی تلوار باہر کھیچ لی اور فرمایا جدد الایمان وَإِلَّا لَعَقْتُ لَنَّكَ تجدید ایمان کرو ورنہ میں تمہیں قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تو یہ حضرت امام ابو یوسف کا عشق ہے کہ آقا علیہ السلام کو جو چیز پسند ہے اس کی بھی کوئی اگر بیاد بھی کرے اور یہ کہے کہ مجھے ناپسند ہے تو حضرت امام ابو یوسف اسے فرمائے کہ جلدی ایمان کی تجدید کرو ورنہ ابھی تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا ایسی محبت